اٹھائیس سان کی عمر میں خالی جیب سے شروعات کرنے والے وقاس مقصود کی کامیاب زندگی پر کچھ باتیں ان صفات کو لکھنے کے پیچھے میرا مقصد تجارت کی دنیا میں وقاس مقصود کی کامیابیوں کی ایک مکمل اور گول تصویر دینا ہے ان کے تجربات جدوجہد اور سخت محنت نے کامیابی کی راہ کا نقشہ کھڑا کیا وقاس مقصود کا کریئر انگنت کتابوں کے تابع ہو سکتا ہے اور نوجوان کاروباری افرانت کے لیے ایک مثال کے طور پر قائم کیا جا سکتا ہے وہ اپنے اس کامیابیوں کے سفر کے دوران کچھ سخت چیلنجز اور سیکھنے کے تجربات سے گزر چکے ہیں میں نے ان کے زندگی کے مختلف تجربات اور سیکھنے میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ کو ان کی زندگی کے مقصد کو سیکھنے اہداف کا تائین کرنے اور حاصل کرنے میں مدد دے سکے گی وقاس مقصود کے ساتھ میرا انٹریویو وقاس کی کامیابی کے سفر کا ایک رکارڈ ہے جس میں زندگی کی وسیع تجربات ہیں لہٰذا میں نے ان کی کامیابیوں کے سفر کو ہر اس واقعے کے بارے میں لکھنے کے لیے مختلف مراہن میں تقزیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں وہ شامل تھے اور انہوں نے اس کو مضبوط بنایا میں نے ان کے مختلف واقعات کا جائزہ کیا ہے جن میں وہ چھپے ہوئے تھے کچھ صفات میں میں نے ان کے اپنے الفاظ، تجربات، ان کی سوچ، صحیح نیت اور کامیابی کا ستون پیش کیا ہے میں نے ان صفات میں آپ کے لیے کافی چیزیں فراہم کرنے کا ارادہ کیا ہے لہٰذا وہ آپ خود وقاس مقصود کے نقشے قدم پر چل کر فیصلے کا تائین کر سکیں گے وقاس مقصود کے بارے میں نوجوانی کی عمر میں جہاں ہم میں سے بیچتر یا تو اپنی منزل کے منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں یا زندگی میں کامیابی کے لیے فیصلے تیہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ارپتی بننے کا تصور کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ سندی آلہ درجے کے کاروباری افراد کے نقشے قدم پر چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک ایسے شخص کے بارے میں لکھنے جا رہا ہوں جو اپنی جوان سال کی عمر میں نہ صرف اہل ہے بلکہ ایک کاروباری کی طرح کامیاب زندگی بھی گزار رہا ہے وقاس مقصود ایک پاکستانی نوجوان کاروباری شخصیت ہے جو اس وقت جاپان میں مقیم ہے کامیابی کے طرف سفر کے دوران انہوں نے سخت مشکل وقت کا سامنا کیا جو انہیں غیر محولی بنا دیتا ہے اس وقت وہ جاپان میں وقاس ٹریڈنگ کامٹرین لیمیٹیٹی کے سی ای او کی حیثیت سے قدمات انجام دے رہے ہیں جاپان کی عالی شخصیات نے ان کی اس کوشش کو سراہا اور انہیں نوجوانوں میں کامیاب پاکستانی تاجر کے لگب سے نوازا موسیقی